مولانا آفتاب عالم مصباحی سے معدبانہ التماس کروں گا کہ وہ عرباب حکومت کے ساتھ مشایخ سہروردیہ کا رویہ کے انوان سے اپنا مقالہ پیش کریں آپ بہت ہی متحرک و فوال ریسرچ اسکولر بھی ہیں مولانا آفتاب سامین حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں صدر باوقار کی اجازت اور علمہ مشایخ بورٹ کے شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سامین میرے مقالے کا موضوع ہے عرباب حکومت کے ساتھ مشایخ سہرورد کا رویہ اس موضوع کے تحت میری گفتگو کا مطبع نظر یہ ہے کہ عرباب حکومت اور صلاتین وقت کے ساتھ سہروردی مشایخ کے تعلقات اور روابط کی نوعیت حکمت اور طریقہ کار پر گفتگو کی جائے میں نے اس سلسلے میں تاریخ و تذکرے کی روشنی میں ان مشایخ کے شہان وقت کے ساتھ خصوصی تعلقات اور عمومی رویہ کو بھی زیر بحث لانے کوشش کی ہے اسی کے ساتھ میں نے اس تعلق سے مشایخ سہرورد کے خصوصی و عمومی رویہ کی روشنی میں دور حاضر کے صوفیہ و مشایخ کے لیے اہل حکومت سے تعلقات و مراسم کی نوعیت پر ایک تجزیہ بھی پیش کیا ہے اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب سلسلے سہروردیہ کے تعارف اور چند سہروردی مشایخ و صوفیہ کے عرباب حکومت کے ساتھ تعلقات و مراسم پر اپنی اجمالی گفتگو کرتا ہوں سلسلے سہروردیہ ان چار مشہور سلاسلے طریقت میں سے ایک ہے جو ایک مستقل دبستان طریقت کی حیثی سیاکنافعالہ میں مشہور و معروف ہے اس سلسلے کے مشایخ اعظام اور صوفیہ اکرام اور کاملانے راہ سلوک نے ہر دور میں خلق خدا کی تربیت اور رجض و ہدایت کا گرہ قدر مثالی فریضہ انجام دیا شریعت و طریقت کی تعلیم دی اور زہد و تقوی کو کمال انسانی بتایا خلق خدا و وابستگان سلسلہ کو عبادت و ریاضت کی تلقین کرتے رہے اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں ہمتن مصروف رہے مشایخ سہرورد نے خانقاہی نظام بنایا مدارس و تربیت گاہیں کھولیں اس کے استحکام اور چوغتائیوں کے حملوں سے تحفظ کے لیے عمرہ و سلاتین وقت سے ربط و تعلق بھی ہموار کیا شاہی وظائف نظرانے عطیات اور عمداد قبول کیے اور خود انہوں نے بھی بے اقتضائے وقت و حالات غلے اناج اور روپے پیسے سے حکومت وقت کی لاج رکھی قبول عطیات پر ان کی دلیل یہ تھی کہ اس مال و دولت سے غریبوں کی خدمت کا انہیں موقع ملتا ہے سہروردی سلسلے کے بانے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی کئی خلفاء و مجاز ہندوستان تشریف لائے لیکن جس بزرگ کو ہندوستان میں سہروردی سلسلے کی داگ بیل ڈالنے اور اسے عام کرنے کا شرف ملا وہ شیخ زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہیں غیر منقسم ہندوستان میں ملتان اوچ اور سندھ سہروردی سلسلے کے بڑے مراکز رہے جس وقت شیخ زکریہ ہندوستان آئے تھے وہ دہلی سلطنت کا اہد تھا دہلی ہی مرکز ہند تھا عمراء و سلاتین شیخ سے بہت متاثر تھے اور آپ کے تعلقات سلاتین وقت اور عرباب حکومت سے گہرے اور خوشگوار تھے اور بے اختزائے وقت و حالات سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے سلطان شمشدین التمشق کے اہد میں آپ شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز تھے اور آپ کے روبو دب دبے سے حاکمی وقت کامتے تھے عدالتی معاملات میں آپ جج کے فرائض بھی انجام دیتے تھے سلاتین وقت کے ساتھ آپ کا رویہ مصبت اور متدل تھا حاکمی وقت کی عرضی قبول کرتے تھے اور شاہی اتیات و امداد کو رد نہیں فرماتے تھے عوام کی حیط روائی کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنی خانکاہ سے حاکمی وقت کو گلے اور آناج مہیا کراتے تھے صاحب سیر العارفین حامد فضلاللہ جمالی نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے شیخ جلال الدین تبریزی نجم الدین سغرہ اور رقاصہ گوہر والے قضیے میں آپ حکم و فیصل مقرر ہوئے تھے شیخ زکریہ ملتانی نہ بھوکے رہنے اور خود عذیتی کے قائل تھے اور نہیں غربت و افلاس کو راہ سلوک کے لیے ضروری سمجھتے تھے بلکہ خوشحال زندگی گزارتے تھے اور شاہان وقت کے ساتھ تعلقات اس طور رکھتے تھے مگر ان کی پوری زندگی شید کی پابندی اور غربہ و مساکین کی حیط روائی میں گزری اسی طرح شیخ رکن الدین ملتانی اور شیخ جلال الدین بخاری مقدوم جہانیاں جہانگشت اور حضرت شیخ سممہ الدین نے بھی علماء و مشایق عرباب حکومت سے تعلقات رکھے اب میں اپنی ماحاصل گفتو کرتا ہوں میرے گفتو کا ماحاصل یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا دبستان سوہروردیہ ایک ایسا دبستان ہے جس میں سلاتین و عمرہ اور حکام وقت سے روابط و تعلقات روحانی ترقی کی راہ میں کوئی ممانیت نہیں رکھتا مشایق سوہرورد کی عملی زندگی کے کچھ نمونے میں نے آپ کے گوشت گزار کیے اور اس کی تفصیل آپ مطبوع مقالے میں پڑھ لیں گے سامین حضرات جن مشایق سوہرورد کے عرباب حکومت سے تعلقات اور روابط پر مبنی حقائق و تاریخ کو پیش کیا گیا ان کی روحانی حیثیت تقوی بزرگی اور اخلاص عرباب طریقت کے یہاں مسلم ہیں مورقین نے ان حضرات کی شخصت کے ذکر میں عرباب حکومت سے تعلقات کے باوجود کسی بھی شیخ طریقت یا صاحب علم کی نقید ان کی روحانی و دینی شخصت کے حوالے سے نقل نہیں کیا گیا جس سے یہ نتیجہ بہ آسانی اخص کیا جا سکتا ہے کہ عرباب حکومت سے تعلقات اور روابط کے سلسلے میں جن دبستانوں کے مشایق کے متعلق یہ مشہور و محقق ہے کہ انہوں نے عرباب حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے میل جول تعلقات کے قائل نہیں تھے ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ وہ حضرات اپنے رویے میں بے حد درجہ مخلص تھے وہ اپنی روحانی زندگی کی ترقی میں اس طرح کے تعلقات کو رکاوٹ تصور کرتے تھے اور حکمران سے اجتناب میں ہی آفیت چین راحت اور سکون محسوس کرتے تھے لیکن اس کے برعاقس مشایق سوہر وردیہ کا اہل حکومت سے ربط و تعلق اس عظیم مقصد کے پیش نظر ہی تھا کہ وہ اپنے تعلقات کے ذریعے حاکیم وقت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اگر حاکیم وقت ہی مفاسد کا شکار ہو جائے تو ریایہ کا متاثر ہونا تاجب خیز نہیں ہوتا اس کے علاوہ خلق خدا کی رہجت روائی محتاجوں کی غمخاری اور پریشانحال افراد کی مالی معاونت اہم مقاصد تھے مشایق سوہر ورد کا رویہ موجودہ احد میں عرباب حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات پر مبنی رویہ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے اور ان حضرات کے لیے بھی جو سیاست میں شرکت کو شجرے ممنوع اور حکمرانوں سے تعلقات کو کاری گناہ سمجھتے ہیں خدا حافظ